مشہور پشاور کے بابا ولی کے قابلی پلاو یہاں پر تیار کیے جاتے ہیں یہاں پر یہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں جو تیار کرتے ہیں لیکن مسئلہ وہی کہ یہاں کے لوگوں کو بہت سے لوگوں کو اردو نہیں آتی اور یہاں پر انہوں نے ایک بڑا سا پتیلہ بنایا ہے جس کے اندر گوشت چاول وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں اور یہاں سے پتیلے میں ڈال ڈال کے باہر جو لوگ آرہے ہیں ان کو سرف کیا جا رہے ہیں لوگ کھا رہے ہیں پسند کر رہے ہیں بہت رش لگا رہے ہیں اور یہاں پر پیچھے پتیلے کے اندر کجرے، میوے اور سارے چیزے ڈلتی ہیں اور پوری ایک پلیٹ تیار ہوتی ہے بھائی کو جو ہم کہتے ہیں کہ ایک پلیٹ تیار کریں تاکہ ہمیں پتا لگے کہ کیا سائز ہے اور کیا چیزے ڈلتی ہے اردو سمجھ لیتے ہیں ہلکی ہلکی تو ہم ذرا ان سے ریکوشٹ کرتے ہیں جی ذرا ایک پلیٹ جو ہے نا آپ نے تلاؤ کی تیار کریں اور ہمیں دکھائیں ذرا کیا کیا اس میں ڈلتا ہے تا ساتھ آرڈر بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی دھگا رہے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک پلیٹ جو ہے وہ تیار کی جائے گی اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ اندر جو ہے نا وہ بوٹیاں سائی پیس کی اندر موجود ہیں چاول وغیرہ یہاں سے جو ہے نا نکال لے جاتی ہیں ہم یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بابا ولی کے نام سے دکانیں موجود ہیں اصلی جو ہے نا وہ ڈونڈتے ڈونڈتے ہم یہاں پہنچے ہیں تو اس لئے ہم ترہا لیٹ بھی ہو گئے لیکن ابھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ ساری جو ہے نا ختم بھی ہو رہی ہے لیکن کسمت ہماری اچھی تھی کہ ہمیں مل گئے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم پشاور رہے ہیں تو لازمی جو ہے نا وہ ٹرائے کریں گے یہ جو ہے ہم نے چاول ڈالے اور یہ گاجریں اور میوے جو ہیں وہ آگئے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے وہ میٹ کا پیس جو ہے نا وہ آ رہا ہے فل جوسی لگ رہا ہے اور بلکل سوفٹ اوہوہ کیا بات اجی زبردست ریڈی ہے تیار ہے بلکل جی تیار ہو گئے کیا زبردست جو ہے نا وہ پلیٹ یہ تیار ہے اوہ کیا بات اجی فل ہیوی قسم کی پلیٹ ہے اور یہ آرام سے بندہ سکتا ہے کیا پرائز ہے اس کی کیمت کتری ہے کیمت 600 روز 600 روز کیمت ہے اس کی اور مجھے یہ بتائیں کہ کتری دیر پہلے یہ شروع کرتے ہیں تیاری وغیرہ بارہ بجے بارہ بجے رات کے لئے صبح نہیں صبح کی نہیں صبح بارہ بجے اچھا پشاور میں بہت زگا سے ملتے ہیں کابلی پلاو کیا اس میں ایسا ہے کیا منفرد ہے کہ لوگوں کو پسند آرہا ہے اس میں گوش زیادہ ہیں اچھا گوش زیادہ ہے گوش زیادہ ڈالتا ہے اس لئے پسند آتا ہے اور کیا کیا ایسی سپیشل چیزیں ہیں صرف نوائے گاجر ہیں مسالہ اچھا اچھا یہاں پر ہم نے دیکھا ہے بابا والی کے نام سے بہت سی دکانیں موجود ہیں یہ اس کو کتما اپسا ہو گیا ہے صرف ایک بابا والی موٹل ہے صرف کرخانو مارکٹ میں اور دوسرا نہیں ہے باقی جو ہیں وہ نکلی ہیں وہ سب نکلی ہیں خالد پلازے والا جو ہے وہ اسی ہے جمرو روٹ پیشاور کرخانو مارکٹ خالد پلازہ اب اولی موٹل ہے صحیح 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 یہ کتنی کلو ہو گی یہاں پر دعوی پر یہ سو کلو کیلو ہے سو کلو کی ہے اور اسی کے اندر بنتی ہے ساری ساری کے اندر بنتی ہے یہاں پر بنتی ہے ساری اور مسالے کیا کیا ڈلتے ہیں اس میں مسالہ سردنے کیوں پر گرم مسالہ صرف گرم مسالہ ڈلتا ہے چلیں جی بھی پتہ لگوالی ہے کہ کس طرح سے بنتی ہے آئیے بایٹ جارتے ہیں لوگ کھا رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور آپ کو کھا کے بتاتے ہیں ہم نے آزمی ٹرائے ہم نے مسٹ کرنا ہے تو آئیے بارے ساری مجھے بتائیں کب سے کھا رہے ہیں یہاں کے کافی فلاوک کیسا ذائقہ ہے اور کیا چیز ہے ذائقہ میں منفرد ہے ان کا پہم بہت عرصے زہادتے ہیں ان کا خاص کیلئے جو گھوش بکاتے ہیں تو بس الگی مزہ ہیں اور ساتھ میں چاول تو ویسے بھی ان کا اتنا مشہور ہے تو ذائقہ ان کا بہت اچھا اس نے کافی عرصے سے ہم گجرمالا سے آئے ہیں اور بہت اچھا ذائقہ ہم نے سنا تھا اس کے بارے میں کافی تو آج ہم آئے ہیں اور واقعی جتنا سنا تھا اتنا مزیدار بھی ہے اور ہم یہ چوتھی پلیٹ لگوا بیٹھے ہیں اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہمارا موسیقی جی تو چاول ہم نے اپنے لیے لیے یہاں پر بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں یہاں پر رشت لگا ہے لوگ بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کھا رہے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ جو اتنی کابلی پلاو کے ہم نے دھوم سنیے کہتے ہیں کہ سب سے بیس پشاور ہے تو کیا ذائقہ ہے آئیے دیکھتے ہیں اور کھاتے ہیں جی تو کابلی پلاو جو ہے وہ آچو کہ اب ہم ٹرائے کرتے ہیں اور کافی مشہور بھی ہے یہاں کا باپا بلی کا اور یہاں پر کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ کابلی پلاو یہاں پر ملتے ہیں پوری بازار میں دو سے تین بھی بلکہ بہت زیادہ دکان موجود ہیں جو اسی نام سے ہیں اور لیکن اصلی والا جو ہے وہ آپ کو خالج پلاوزا پر ملے گا یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں کے اونر بھی موجود ہیں ہم سے بھی چٹ چٹ کرتے ہیں وہ کھا رہے ہیں ہم سلام دعا کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے میرے بانی آپ کیا حال ہے میں بلکوش اکڑا ہوں اچھا مجھے بتائیں کتنی پرانی یہ دکان ہے یہ تیس سال سے پرانی ہے تیس سال پرانی ہے ماشاءاللہ جی تیس سال ہو گئے ہیں تو کس نے شروع کیا تھا والد صاحب میں والد صاحب میں شروع کیا پشاور میں کابلی پلاو بہت ہی جگہوں سے ملتا ہے ادھر کیا خاص بات ہے کیا ایسا ذائقہ ہے کہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے بس یہ سب لوگ سے پوچھو وہ اس سے بولتے ہیں لوگوں کو پسند آتا ہے لوگوں کو پسند آتا ہے ادھر آئے گا بہت دور جگہ سے اچھا دور دور سے آتے ہیں دور دور آتے ہیں صحیح صحیح آپ کے والد صاحب کی اپنی ریسپی وہ وہ خود پیار کرتے تھے پہلے نہیں نہیں وہ ہمارا دوسرا شریک ہو وہ بنا دیں گا اچھا یہاں پہ جو انہا لوگ آتے ہیں ان کو ملتا نہیں ہے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے بہت سے نام سے یہاں بن چکا ہے تو اسلی والا یہ ہی ہے اسلی والا یہ ہے خالت مارکت خالت مارکت ٹھیک ہے اچھا اس کے انتر کیا چیزیں وہ ڈلی رہی ہیں وہ بیپ ہے رائس ہے وہ گازر ہے بس یہ چیز ہے کتنے کی پلیٹک مل رہی ہے ایک پلیٹ ایک بندے کے لئے چھے سو رو چھے سو رو یہ ایک بندے کھاتے ہیں ایک بندے کھاتے ہیں چھے سو رو پہ میں آپ کو یہ پلیٹ مل جاتی ہے اور بھائی جو ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑی اوٹو دیں آتی ہیں بھائی جو ہیں بھائی جو ہیں جب ہی ان کو سمجھ آتی ہیں ہم نے ان سے باقشیت کی ہے تو میرے گاہل سر ہم ٹرائے بھی کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارے سامنے ہی ہے بھائی بھی ہمیں کمپنی دے رہے ہیں کھائیں آپ بھی تو بسم اللہ کرتے ہیں جی ایسا تو نہیں سکتا تھا کہ پشاور آتے اور کپ بھی پلاو نہ کھاتے یہ آپ دیکھیں کیا مجھے دار قسم کا گوشت ہمیں 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 پندر دور بھوشت دوشی کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دوش رہے ہیں میں نے کہا کہ ہاتھ کھاتے ہیں یہاں کا صحیح کلچر ہے ہاتھ سے کھانے کا اپنا الگی مزہ ہے یہ یہ ساتھ چکٹی بھی ملتی ہے یہ ذرا تھوڑی سی اوپر ہم دارتے ہیں ملتی ہے باہ جان مزیدار جسم کا کابلی پلاو ہے یہ ملتی ہے ملتی ہے گاہ جرے ہیں جو گوشت میٹھا 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 اور زبردست قسم کا چنٹی تھار بوتل بھی آگئی ہے یہاں کے لوگ صحیح جسے گوشت پور ہیں ہر چیز کے اندر گوشت ہی آپ کو نظر آئے گا جہاں پر بھی آپ کو لیتے ہیں کوئی بھی ڈیش دیکھیں تو گوشت یہاں کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں کٹے کا گوشت بیف جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ پسند کیا جاتا ہے واقعی میں یہ جو گوشت ہے کمال کا ہے صافت قسم کا یہ آپ دیکھیں میٹ کی کونٹیٹی بھی بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ یوں دھوٹتا ہے یہ اتنا نرم ہے بھائی جان کمال کا پلاو ہے موسیقی یہاں پہ یہاں پہ چھے سو رو پہ میں مل جاتی ہے یعنی کہ جو ہمارے انٹرنیشنلی دیوئر ہیں وہ اگر یہاں پہ آکر چاہیں تو یہاں آپ کو ounding 3 ڈالر میں مل جائے گی اچھی کونٹیٹی میں کافی مزدار جسم کی چیز آپ کو یہاں پر ملتی ہے میں کہتا ہوں واہ کہ یار میں نے بہت سے جانوں سے کافٹی فلاو کھایا ہے لیگر یہاں کا کافٹی فلاو جو ہے وہاں نیکس ریول ایک کمال کی چیز ہے کمال کی چیز دویر کی فلاو کی جائے ہیں وہ بھی اچھی ہے اور پوالیٹی بھی اچھی ہے